موسیقی موسیقی ایکسپو سینٹر جہو ٹاؤن میں میکمہ سوشل ویلفیر کے زیرے تمام ہونے والے ریس میکنگ کے مقابلے میں صوبے کی ساٹھ ڈویجنز کی فاتح خواتین نے حصہ لیا جبکہ ڈیرہ غازی خان اور ملتان ڈویجن کی خواتین نے اس مقابلے میں شرکت نہیں کی مقابلے میں شرک خواتین کو صبح ساڑھے گیارہ بجے سے سپہہ سارے تین بجے تک کا وقت دیا گیا جس میں انہیں کٹائی کے ساتھ ساتھ سلائی بھی کرنا تھی اس مقابلے میں فیصلہ بات صادیہ تسلیم نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے صوبے کی بہترین ڈریس میکر ہونے کا اعزاز حاصل کیا جبکہ کجنہ والا ڈویجن کی غلام فضہ دوسرے اور راولپنڈی ڈویجن کی اسمت بطول تیسے نمبر پر رہیں مقابلوں کی ارگنائزر تیمینہ مریف کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مقابلوں میں حصہ لے کر خواتین میں بھی کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس میں پارٹسپیٹ کرنے سے ان کوئی انکریجمنٹ ملتی ہے اور میرا خیال ہے یہ میکسیمم آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ کتنی شوق اور لگن کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا اور اچھے اچھے اپنے سٹرال یہاں پہ ارگنائز کی ہیں پنجابیوت فیسٹیول کو نیا رنگ دیتے ہوئے علاقہی ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے دستکاری اور روزمرہ کی گریلو استعمال کی اشیا کی خوبصورت معایش کا اعتماد بھی کیا گیا اسے حاضرین نے خوبص رہا مقابلے میں شریک خواتین نے مطالبہ کیا کہ اس طرح کے مقابلے مستقل بنیادہ پر پروائے جائیں تاکہ انہیں بھی اپنے صلاحیتوں کے اظہار کا بھرپور موقع مل سکے یہ اویرنیس ہے ہمارے لیے کہ ہم آگے بڑھیں کچھ کریں اور یہ انکریج کرنے کے ایک پارٹ ہے یوت کو اس طرح اپلائیں گے کہ وہ اس طرح مقابلوں میں حصہ بھی لیا کریں اور یہ بہت اچھی چیز ہے صرف یہاں تک ہی نہیں ہم اس پلیٹ فارم کو اور بھی آگے انٹرنیشنل لیول پر بھی لے کر جانا جاتے ہیں ڈریس میکنگ ایسے مقابلوں کے نکاز سے جہاں خواتین کو اپنا کام متعارف کرانے کا موقع ملتا ہے وہیں ان میں مصبت مقابلے کی فضاء بھی پیدا ہوتی ہے پنجاب یوت فیسٹیول کے مصبت مقابلوں کے خواتین کی شرکت اس بات کا واضح سبور تھا کہ اگر انہیں ناصر سولیہ سراہم کی جائیں تو وہ بھی ملکی ترقی میں اپنا اہمکدار آداز کر سکتی ہیں کینرمین یار بھٹی کے ساتھ رانہ آزر نور سٹی فارٹی ٹو